کیا نشے کے کاروبار میں شامل تھی ریا اور کیا لف ڈرگز اور دھوکے سے ہی سشان کی جان کو گھر کے بھیدیوں نے ہی لیا اور دبائی مافیا اور ڈرگز کے لنگ پر ممبئی پولس نے اب تک کیوں کچھ نہیں کیا یہ تین بڑے سوال ہے آج کی ہماری بحث کا ہاشٹیگ ہے ریا ڈرگ لنگ اور ہم اس مددے پر بحث کریں اس سے پہلے اسی ریا ڈرگ لنگ پر میں پلازما سکرین پر چل کر جہاں پر میری سیوگی نشتہ شیوستف موجود ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ریا ڈرگ لنگ دراصل جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے وہ دراصل ریا ڈرگ لنگ کیا ہے دیکھتے ہیں یہ واتس اپ چارٹ جو پورے اس معاملے کو آگے کرتا ہے بتائیے نشتہ یہ کیا چارٹ ہے جس میں ریا چکرورتی بول رہی ہے گورو سے کہ ہم ہار ڈرگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ میں زیادہ نہیں لے رہی ہوں میں ایک بار ڈی ایم اے لیا ہے یہ ڈی ایم اے بہت ہی ہار ڈرگ ہوتا ہے جسے لینے کے بعد ہے نا شہزاد جسے لینے کے بعد اس کے لینے کے بعد آدمی چالیس منٹ کے اندر ہائلوسینیٹ مطلب متی بھرامیت کی ستھی میں پہنچ جاتا ہے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اس کے ویڈرال سمٹمز ہی کچھ اسی طریقے سے ہوتے ہیں اور گورو مطلب گورو ڈرگ ڈیلر جی نیکسٹ نیکسٹ دیکھیں دوسرا وہ پھر سے وہ آٹھ مارچ 2017 کو گورو سے بات کرتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایم ڈی ہے نیکسٹ پھر اس کے بعد ان کا تیسرا میسج ہوتا ہے جایا جایا شاہ کو جو ہے جو پچیس نومبر 2019 میں میں نے اسے کہا ہے کہ شروع تی سے کو آرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک سکر میں روکوں گا نشتہ آپ کو جایا سہا جایا سہا مطلب کون ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسی کی ایمپلوئی جس کے ساتھ سمپرک سشانت کا بھی تھا شروع تی کا مطلب یہاں پر شروع تی موڈی سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور 2017 کی پہلی چیٹ یہ 2019 مطلب لگتار دو سال تک دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ریا ڈرگز لیتی تھی یا نہیں لیتی تھی جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں پر ڈرگز کا کاروبار دو تین سال سے چل رہا تھا نیکس پلے کریں یہ دیکھیں گے پچیس نومبر 2019 کا ہے جس میں جایا شاہ ریا کو کہہ رہی ہے مطلب سٹف مل گیا ہوگا آگے بلکل اس کے بعد نیکس چیٹ ہے پچیس نومبر 2019 کا جس میں کہہ رہی ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے دوست امید ہے اس سے مدد ملے گی یہ جایا شاہ کہہ رہی ہے ریا چکرورتی کو کیسی مدد ملے گی یہ بھی بڑا سوال ہے آگے آگے کریے پلے پھر یہ پچیس نومبر کا ہے یہ مین ہے جس میں جایا شاہ نے کہا ہے ریا چکرورتی کو کہ چاہ ڈروپ کافی چاہے یا پانی میں ڈالو اور اسے ہم یعنی یہ ہم کون ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کو پینے کو دے دو وہ دوست وہ تیس سے چالیس منٹ میں اس کا اثر دکھائی دینے لگے گا ڈیکس چیٹ ڈالیں ہائی ریا وہ اسٹف لگوک ختم ہو چکا ہے کیا ہم اسے شاہوی کے دوست سے لے سکتے ہیں لیکن اس کے پاس بھی صرف ہیش اور بڑ ہے یہ میرانڈا یہ میرانڈا سوشی جو ہے مطلب یہ سیمیل میرانڈا کی بات ہو رہی ہے اب مجھے ایک بات سمجھائیے دھیرے دھیرے کر کے ایک بات سمجھائیے یہاں پر سیمیل میرانڈا شروتی موڈی تمام جو لوگ قریبی مانے جاتے ہیں سوشانت کے وہ کچھ ٹف لینے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہیش اور بڑ ہے صرف ہیش اور بڑ لور لیول کے ڈرگز ہوتے ہیں یہ پلانٹ بیس کینیبیس ڈرگز ہوتے ہیں میروانہ ہوتے ہیں اور جو ایم ڈی ایم اے ہیں وہ ایک ایم ڈی ایم اے ہیں وہ ایک کیمیکل ڈرگ ہے جو ایک جسے ہائی لیول کا ڈرگ کہتے ہیں ہارڈ ڈرگ جسے کہتے ہیں اب یہ باتچیت لگاتار ایک ہیم کی بات ہو رہی ہے اور چائے یا کافی میں ملا دینا اور تیس چالیس منٹ کے بعد اس کا اثر ہوگا یہ ہیم کون ہے یہ ہیم ہو سکتا ہے کہ سوشانت ہو کیونکہ بار بار یہ تھیوری پیش کی جاری ہے پیش کی جاری ہے کہ سوشان مانسک روپ سے بیمار تھے تو ہو سکتا ہے یہ ڈرگ کے اثر سے وہ ہائی لوزن میں چلے گئے ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہی ڈرگ لینے کی وجہ سے ریا نے یہ بولا ہو کہ بھائیوں مانسک روپ سے بیمار ہے اور ان کا علاج کر رہا ہے ایک اور بات یہاں پر دکھ رہی ہے شاوک کے دوست مطلب یہ گورف شاوک کے دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور لگاتار دو سال سے تین سال سے ریا کا نشے والا کاروبار چل رہا تھا یعنی مارچ 2019 سے لے کر یہ اپریل 2020 تک یہ ریا کا کاروبار چلا ہے دراصل کل ملا کر ایک بات تو سپسٹ ہو چکی ہے کہ کیا دھیرے 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 زہر دیا جا رہا تھا بینا جانکاری کے سشانت کو اور یہ جو سکرین شوٹس ہے یہ کیا دکھاتے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیٹ ڈیلیٹیڈ تھی اور اس کو ریٹریف کیا گیا اسے ایڈی نے ریٹریف کیا اور نارکو ڈیپارٹمنٹ کو یہ دیا کہ دیکھیں اب آپ پتا کرئے اس میں دیکھیں یہ کوئی بات ہے جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا وہ کہیں سے بھی بے بنیادی نہیں ہے اس کا آپ کے پاس یہ چیٹ دیا جس میں ریا کہہ رہی ہے ریا کا موبائل نمبر ہے وہ کہہ رہی ہے تمہارے پاس ایم ڈی ہے آٹھ ماہ 2017 آٹھ بچکر 55 سیکنڈ گورب آریا سے بات کی ہے تو ہمارے پاس یہ تمام سبوت ہے کہ ان چیٹ کو واتس ایپ کے سرور سے ریٹریف کیا گیا ہے اور یہ ایڈی کے حدتے آیا ہے پر سوال کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں اور میں اپنی رپورٹ دکھا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو سوال سمجھا دینا چاہتا ہوں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ مومبائی پولیس نے ابھی تک اس اینگل پر جانچ کیوں نہیں کی اگر ریا مان لیجئے آتما تیہ ہے ہتیہ ہے یہ تو بادنے کا ماملہ ہے پر اگر ڈرگز کی باتچیت ہو رہی تھی واتس ایپ کے چارٹس اگر مومبائی پولیس کے پاس تھے انہیں ریٹریپ کیے جا سکتے تھے تو مومبائی پولیس لگاتار اس ڈرگ مافیا بولیوڈ اینگل پر نیکسس پر کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہی تھی دوسرا سوال پریوار نے یہ کہہ دیا تھا کہ ڈرگ اوورڈوز سے ہی سشان کی موت ہوئی ہے کیا یہی ڈرگز نے جس کا ذکر پریوار کر رہا تھا تیسا سوال نشتہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ موٹم جو پوسٹ موٹم پر اور کئی سارے سوال کھڑے ہوتا ہے بارہ گھنٹے لیٹ اوٹاپسی کی گئی جس کی وجہ سے جو پیٹ میں یہ اگر ڈرگز شامل بھی ہو تو گائب ہو چکے گئے تو کل ملا کر اب سوال یہی بنتا ہے اور ریپورٹ یہی دکھانے چاہتی ہے کہ کس طریقے سے مومبائی پولیس تم نے نہیں دیکھا کہ چل رہا تھا نارکوٹکس کا کاروبار اور اس میں شامل تھی ریا اور ڈرگز مافیا بولیوڈ کے اینگل پر مومبائی پولیس نے ابھی تک کچھ کیوں نہیں